سید فیصل کریم سعودی ولی اہد نے جہاز سے اترتے ہی وزیراعظم عمران خان کو گلے لگایا گھرم جوشی سے ہاتھ ملایا ان کے چہرے پر دلکش مسکراہت بھی واضح تھی وزیراعظم عمران خان بھی نہاید خوش اور مطمئن نظر آئے سعودی ولی اہد کی گاڑی عمران خان نے خود ڈرائیف کی سعودی عرب کے ولی اہد اپنے اہد ساز دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں جی ایف سیونٹین فارمیشن نے پاکستانی فضائی حدود میں معزز مہمان کی شاہی سواری کا پر جوش استقبال کیا نور خان ایر بیس پر وزیراعظم اور آرمی چیف نے ریڈ کارپیٹ پر محمد بن سلمان کو گرم جوشی سے خوش آمدیت کہا معزز مہمان کو گارڈ آف آنر بھی دیا گیا فنکاروں نے ثقافتی رنگ بکھیر کر ساما باندھا عمران خان مہمان خاص کی گاڑی کو خود ڈرائیف کر کے نور خان ایر بیس سے وزیراعظم ہاؤس روانہ ہوئے دوستوں کو مرحبہ کیسے کہتے ہیں پاکستان نے دنیا کو بتا دیا عوامی وزیراعظم نے سعودی ولی اہد کے سامنے عوام کے بڑے مسائل اٹھا دیا کہا بیرون ملک کام کرنے والے پاکستانی میرے دل کے بہت قریب ہیں حاجیوں کے لیے آسانی پیدا کر دیں انہوں نے تین ہزار پاکستانی قیدیوں کی رہائی کے لیے بھی انتظامات کی درخواست کی سعودی ولی اہد کا مصبت چواب بولے آپ مجھے سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر سمجھے ہر ممکن تاب ان کی یقین دہانی انہوں نے کرا دی عوامی وزیراعظم نے بڑی ملاقات میں عوام کے مسائل سعودی ولی اہد کے سامنے رکھ دیئے وزیراعظم نے سعودی ولی اہد سے حاجیوں کو مزید سہولیات دینے کے لیے درخواست کی عمران خان نے کہا سعودی عرب میں موقیم پچیس لاکھ پاکستانی ان کے دل کے بہت قریب ہیں وزیراعظم نے سعودی ولی اہد سے قیدیوں کے معاملات میں نرمی برتنے کی بھی گزارش کی شہزادہ محمد بن سلمان نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی خود کو پاکستان کا سفیر قرار دیا سعودی ولی اہد کے مصبت اور پرخلوس جواب کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ جلد سعودی عرب میں موجود پاکستانیوں کی مشکلات حل ہو جائیں گی ہمیں پاکستان میں عمران خان جیسی قیادت کا انتظار تھا سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کا بڑا اقرار وزیراعظم ہاؤس میں منقد تقریب میں کہا عمران خان کی قیادت میں پاکستان کا مستقبل روشن ہے مشرقی ممالک کے دورے میں سب سے پہلے پاکستان آئے ہیں محمد بن سلمان نے عمران خان کے بارے میں اور کیا کچھ کہا آپ کو ریپورٹ میں دکھاتے ہیں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان بھی عمران خان کے مددہ ہو گئے وزیراعظم ہاؤس میں تقریب کے دوران بولے اب پاکستان ترقی کے راستے پر چل پڑا ہے شہزادہ سلمان نے کہا کہ عمران خان کی صلاحیتوں پر مکمل اطماد ہے شہزادہ محمد بن سلمان نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان ان کے لیے کتنا اہم ہے سعودی ولی اہد نے شاندار استقبال اور مہمان نوازی پر وزیراعظم کا شکریہ بھی ادا کیا بڑے مہمان کے عزاز میں بڑا عشائیہ عمران خان نے سعودی ولی اہد کو بتایا سعودی عرب پاکستانیوں کو عزیز ہے سعودیہ سے تعلقات نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں محمد بن سلمان نے کہا پاکستان اور سعودی عرب مل کر خطے کو خوشحال اور مستحکم بنائیں گے سعودی ولی اہد کے اعزاز میں وزیراعظم ہاؤس میں عشائیہ عمران خان نے محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا کہا دورہ سعودی عرب ان کے لیے یادگار ترین تھا کیونکہ وزیراعظم بننے کے بعد خانہ کعبہ اور روزہ رسول کے اندر داخل ہونے کا موقع ملا سعودی عرب تمام پاکستانیوں کو عزیز ہے وزیراعظم کا کہنا تھا پاک سعودی تعلقات نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ ترقی کے سفر میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیتے رہیں گے سعودی عرب کے درمیان کئی معاہدوں اور ایم ایوز پر دستخط ہو گئے جن کے تحت سعودی عرب پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کرے گا دونوں ممالک کے سفارتی، سیاسی، معاشی، ثقافتی اور کھیلوں کے معاملات پر تعلقات کو بھی فروع دیا جائے گا دو ہزار انیس میں پاکستان میں سب سے بڑا دورہ اہم ترین مفامت کی یادناشتوں پر دستخط ہو گئے اسلام آباد میں ودیر آدم اور سعودی ولی عہد کی زیر سدارت سپریم کارڈینیشن کانسل کا افتتائی جلاس ہوا دونوں ممالک کے خارجہ دفاع اور دفاعی پیداوار کے وزراء شامل تھے دونوں ممالک کے درمیان اسٹینڈرائیزیشن کے شعبے میں تقنیقی تاون، نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے شعبے میں تاون کا مہاہدہ کیا گیا سعودی عرب بجلی کی پیداوار اور مادنی وسائل کے شعبے میں بھی پاکستان سے تاون کرے گا ریفائنری، پیٹرو کیمیکل پلانٹ کے قیام اور مطبادل تونائی مسنوعات کی ترقی کے لیے بھی مفامتی یادناشت پر دستخط ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان سپریم کارڈینیشن کانسل سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی تجویز پر بنائی گئی جس کا ہر سال ریاض اور اسلام آباد میں اجلاس ہوگا ثقافت، داخلہ اور انسانی وسائل کے بدرہ بھی کانسل کا حصہ ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے راہنما آمر لیاقت حسیر کہتے ہیں ثابت ہو گیا عمران خان عوام کا درد رکھتے ہیں انہوں نے سعودی ولی اہد کے سامنے غریبوں کے مسائل کو احسن طریقے سے اجاگر کیا وزیراعظم نے ایک بہت بہت سٹیپ اٹھایا ہے خود ایک تو بات کرنا اور حاجیوں کے مسائل کو سمجھنا اور مسائل کو سمجھتے ہوئے یہ باور کرانا کہ امیگریشن پر اگر ایک کاؤنٹر بن جاتا ہے جو اس سے کتنی زیادہ حاجیوں کے لیے کتنی زیادہ آسانی پیدا ہو جائے گی تو ایک بہت بڑی بات ہے سالے تین ہزار کہتی ہے ابھی سے نہیں چاہیے یہ نواز شریف صاحب کے دور سے مقید ہے وہاں پر اس کی آواز کو بلند کرنا ہے یعنی اس سے کم از کم یہ تو قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا وزیراعظم اویر ہے ہر پرابلم سے اویر ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ان کو کیا کہنا ہے کس وقت کہنا ہے اور کس سے کہنا ہے وزیراعظم امران خان اور سعودی ولی اہد نے شاہیے کے موقع پر اہم گفتگو کی محسس مہمان نے امران خان کی قائدانہ صلاحیتوں کا اطراف کیا پاکستانی قیادت نے بھی عوامی مسائل کو شاہی مہمان کے سامنے پیش کیا بات کریں گے اسی پر اسلام آباد میں سما کے بیورشیف خالد عظیم صاحب سے خالد صاحب ایک ایسے وقت میں جب لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بہت اہم بیانات ہوں گے امران خان نے ایسے موقع پر بہت اہم مسائل اٹھا دیئے محمد بن سلمان ولی اہد سعودی عرب انہوں نے یہ کہا ہے کہ امران خان کی قیادت پر ان کو بہت اعتماد ہے اور اس حوالے سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ امران خان کی قیادت میں پاکستان کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانے کا اندیا بھی دیا ہے انہوں نے اس بات کو بھی بتایا کہ پاکستان میں ان کی جو ابھی سرمایہ کاری ہونے جاری ہے اس کا کل حجم بیس ارب ڈالر ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف آغاز ہے آگے چل کے مزید سرمایہ کاری اس میں کریں گے مزید اعظم پاکستان امران خان جو ہے انہوں نے بھی دو عوامی معاملات جو ہے وہ شہزادہ محمد بن سلمان کے سامنے اٹھائے ہیں اس میں سے ایک تو حاجیوں کو سہولت دینے کی بات ہے اور یقینی بات ہے کہ جب وہ حاجیوں کی بات کر رہے ہیں تو اس میں عمرے کا معاملہ بھی ہوگا جس میں دوبارہ عمرے پر جانے والے ان کو خاصی بھاری فیش دینا پڑتی ہے اور عمران خان اس سے پہلے اس بارے میں بھی بات کر چکے ہیں اور اب دوبارہ بھی انہوں نے اس بات کو دور آیا ہے اور دوسری اہم بات جو انہوں نے کی ہے شہزادہ معامل بن سلمان کے ساتھ وہ تین ہزار قیدیوں کے بارے میں جو پاکستانی قیدی وہاں سعودی عرقی جیلوں میں اس وقت موجود ہیں جس کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ تین ہزار خاندان جو ہے پاکستان میں وہ متعلق خالد عظیم شکریہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان آج اسلام آباد میں مصروف دن گزاریں گے صدر مملکت اموزز مہمان کے اعزاز میں زہرانہ دیں گے محمد بن سلمان سے مسلح افاج کے سربراہان کی ملاقاتیں بھی شیڈیول کا حصہ ہیں شہزادہ محمد بن سلمان وزیر آزم ہاؤس میں آرمی چیف نیول چیف اور ائر چیف مارشل سے ملاقات کریں گے سعودی ولی اہد سے شیئرمن سینٹ اور سپیکر کی سربراہی میں پارلیمانی وفود بھی ملنے آئیں گے اہوان صدر میں عارف علوی سے معزز مہمان کی ملاقات ہوگی مہمانوں کے اعزاز میں زہرانہ بھی دیا جائے گا سعودی ولی اہد اہوان صدر سے ہی واپس ائرپورٹ روانہ ہو جائیں گے چہرے پر مسکراہت دل شاد سعودی ولی اہد پاک سرزمین پر اترے تو پرجوش دکھائی دیئے اتمنان ایسا کہ جیسے اپنی ہی گھر میں ہوں جہاز سے باہر آتے ہی وزیراعظم کو گلے سے لگا لیا آرمی چیف سے پرجوش مسافہ کیا مسکراہتوں اور محبتوں کا تبادلہ ہوا گپ شک ہوتی رہی وزیراعظم کے قدم سے قدم ملا کر چلے سعودی ولی اہد تکھی بوری لینگویج بتا رہی تھی کہ وہ پاکستان آنے پر بے انتہا خوش اور مطمئن ہے وزیراعظم نے محسز مہمان کی گاڑی خود ڈرائب کی بڑے مہمان کا بڑے میزبانوں کی جانب سے والے ہانہ استقبال سعودی ولی اہد کا تیارہ ائرپورٹ پہنچا تو وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف پہلے سے موجود تھے دونوں معزز مہمان کی آمد سے پہلے خوشگوار محال میں بات جیت کرتے رہے جہاں سے باہر آئے تو سعودی ولی اہد کے چہرے پر مسکراہت تھی عمران خان کو گرم جوشی سے گلے لگایا دونوں کے چہروں سے مسکراہت جھلک رہی تھی آرمی چیف سے بھی بڑ جوش مصافحہ کیا عمران خان نے کابینہ کی ارکان کا تارف کر آیا رہداریوں میں بھی دونوں رہنما قدم سے قدم ملا کر چلے گپ شب بھی ہوتی رہی مسکراہت کا تبادلہ بھی کرتے رہے عمران خان نے مالزز مہمان کی گاڑی خود ڈرائیو کی باڈی لینگویج سے ایسا لگ رہا تھا جیسے مہمان اور میزبان دونوں کو سب کچھ ہی مل گیا ہو دونوں طرف کے سربرا جو ہیں وہ کمفرٹ زون میں ہیں اور کمفرٹبل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور جو ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ شاید پوری ہو چکی ہیں مہائدوں پر دستخط کا وقت آیا تب بھی محال خوشگوار رہا دوست اس ماقے پر بھی باتچیف اور مسکراہت کا تبادلہ کرتے رہے سعودی ولی اہد کی پاکستان آمد شہریوں کا کیا کہنا ہے سنیے اگر وہاں پہ سولیات فراہم کی جاتی ہیں تو اس میں ہمارا بہت بڑا فائدہ ہے کہ مانداری سے کوشش کر رہے ہیں اس ملک کو ٹھیک کرنے کی جو حالات پیدا کر دی ہے پرانے لوگوں نے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو ہم مانیں گے کہ بھی تبدیلی آ رہی ہے عمران خان بہتری کی طرف ہمارے ملک کو لے کے آ رہا ہے یہ میرے خیال سے وزیراعظم نے بہت اچھی بات کیا یہ اچھا اکزام ہے اللہ کرے جی اس پر جنہ عمل ہو پھر تو ہم بہت خوش ہیں ہم عمران خان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے حاجوں کے مشکلات کے ختمے اور سہولیات فرام کرنے کی بات وزیراعظم نے قیدیوں سے متعلق بات بھی کی سعودی عرب کی جیل میں چھ سال سے قید ہیں ظاہر حسین ان کا بھائی اور ان کے بچے اب بھی بھی ان کی رہائی کے منتظر ہیں مزید اسی بارے میں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سماکہ نمائندے سجاد حیدر جیسا کہ آج وزیراعظم پاکستان عمران خان نے جو ہے سعودی علی اہد محمد بن سلمان کے دور پاکستان کے موقع پر ان سے جو ہے سعودیوں میں قید جیل میں جو قید قیدی ہیں ان کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کے لئے خصوصی اقدامات کی جائے یہاں پر ہمارے ساتھ حضیت صاحب موجود ہے ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ان کا بھائی بھی ایک سعودیہ کے جیل میں قید ہے بتائیں کب سے قید ہیں وہ کیا کہیں گے اس حوالے سے میرا بھائی ظاہر حسین دو ہزار پارہ سے سعودیہ کے جیل میں قید ہے آج ہم کو پتہ چلے کہ وزیراعظم عمران خان نے سعودی پرینٹ سے سپیشلی ریکویسٹ کی کہ سعودیہ میں جو قیدی ہے ان کو رہا کیا جائے تو ہم بہت خوش ہوئے اور ہم سعودی پرینٹ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ میرے بھائی جو عرصت چھ سال سے سعودیہ طرف کے جیل مکہ میں قید ہے ان کے رہائی کے لئے اقدامات کرے اور ان کو معاف کر کے پاکستان واپس بھی دیا ہے کیونکہ ان کے بچے جو بلکل بے اثرہ ہے اور ان کے آنے کے منتظر ہیں تو اگر یہ اپیل ہمارا منظور ہو گیا تو ہم بہت خوش ہوں گے ہمارے ساتھ یہ ہدایت موجود تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ظاہر جو ان کا چھ سال سے بھائی جو ہے وہ سعودیہ میں قید ہے اور ان کے بچے بھی یہاں پر جو ہے گزار رہے ہیں تو وہ یہی مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے بھی اور سعودی پرینٹ سے بھی کہ ان کے بھائی کو جل سے جل رہا کیا جائے اور تاکہ وہ پاکستان آسکے بہت شکریہ سجاد سعودی ولی اہد اہم دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں عالمی میڈیا کی نصریں بھی اسلام آباد پر جم گئی ہیں محمد بن سلمان کی آمد کو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کا ایک نیا اہد قرار دیا جا رہا ہے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی پاکستان آمد عالمی میڈیا میں بھی چرچے تفصیلات اور آمد کی لمحہ با لمحہ خبر دی الاریبیہ نے اسے پاک سعودی تعلقات میں نئے اہد کی شروعات قرار دیا الجزیرہ نے بھی محمد بن سلمان کے پاکستان پہنچنے کو سرخیوں میں جگہ دی اور لکھا کہ سعودی ولی اہد سرمایہ کاری کے مہائدوں کے لیے دورہ کر رہے ہیں خلیج ٹائمز نے محمد بن سلمان کے پہنچنے کی فوری خبر دی اور بیز ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی رپورٹ شائع کی بھارتی میڈیا بھی محمد بن سلمان کے دورے پاکستان پر نظرے گڑائے بیٹھا ہے نیوز اٹھارا نے لکھا کہ بھارت کی پاکستان کو تنہہ کرنے کی کوشش کے باوجود سعودی ولی اہد پاکستان پہنچ گئے اور بھارتی جاسوس کا معاملہ منطقی انجام تک پہنچنے کا مشن عالمی عدالت برائے انصاف میں کلبوشن کیس کی سماعت ہوگی آج بارتانوی فارنزک ادارے نے کلبوشن کا پاسپورٹ اصلی قرار دے دیا بات کریں گے سما کے نمائندے ابباس شبیر سے جس وقت موجود ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے باہر جی ابباس جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے باہر جہاں پر آج ایک بڑے کیس کی بڑی سماعت بڑی عدالت یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہونی ہے بھارتی دہشتگرد کلبوشن یادیو کے حوالے سے یہ سماعت آج شروع ہوگی چار روزہ سماعت ہوگی جس میں دو دن پاکستان اور دو دن بھارت بھارت کے جھوٹ کا جواب پاکستان اٹیکنگ طریقے سے دے گا کلبوشن یادیو نے انویسٹگیشن ایجنسیز کے پاس جو اعتراف کیا ہے جو جوابات یہاں پر جمع کروائے گئے ہیں پاکستان اس پر مزید اپنے دلائل دے گا برطانوی ادارہ جو کہ فرانزک آرڈٹ کرتا ہے اس نے کلبوشن کے حوالے سے جو جواب یہاں پر جمع کروائے گئے ہیں اس میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جو دستاویزات جس پر حسین مبارک پٹیل کے نام سے کلبوشن یادیو سفر کرتا تھا وہ اصلی ہے لیکن جو شناخت ہے وہ جالی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو جواب جمع کروائے گئے ہیں وہ بہت سٹرونگ ہیں پاکستان کی طرف سے جو انویسٹگیشن مبارک پاکستان میں کلبوشن نے کراچی سندھ بلوچستان اور سی بیک منظوبے کو تباہ کرنے کے حوالے سے دیئے ہیں وہ بھی پاکستان کے جواب کا حصہ ہے کراچی کے علاقے سائٹ میٹرویل میں گھڑانی لیبر یونین کے جنرل سیکریٹری بابو کریم جان کی موت مومہ بن گئی پولس نے بابو کریم جان کو گھر میں گھر سے حراست میں لیا تھا بابو کریم کے پولس موبائل میں ہی دم توڑنے پر اہل کار فرار ہونے لگے تو اہل محلہ نے پکڑ لیا شفقت عزیز کی رپورٹ کراچی کا ایک اور شہری پولس کی حراست میں جان سے گیا واقعہ ہے سائٹ میٹرویل کا جہاں گزشتہ روز رات گئے پولس نے گھڑانی لیبر یونین کے جنرل سیکریٹری بابو کریم جان کے گھر پر چھاپا مارا پولس موبائل بابو کریم کے گھر پر آ کر رکی بابو کریم کو بیٹے ہمین الحق سمیت حراست میں لیا واپس جانے لگیں لیکن اس دوران بابو کریم کو ہارٹ اٹیک ہوا تو انہیں وہیں پھیک دیا گیا بیٹا باب کو اٹھانے کے لیے واپس دورتے دیکھا جا سکتا ہے ایک موبائل تو نکل گئی لیکن دوسری شہریوں کے ترمیان بھز گئی بابو کریم کے بیٹے کا کہنا ہے کہ والد دل کے مریض تھے پولس کا نامناسب رویہ پرداش نہ کر سکے دوسری جانے پولس کہتی ہے بابو کریم پر اقدام قتل کے مقدمات تھے اہل خانہ نے پولس اہلکاروں اور نامعلوم افراد کے خلاف قتل کی دفات کے تحت مقدمہ درج کروا دیا کراچی اپورٹ کے لاؤنج تک موٹر سائیکل لے جانے والے شہری عادل کے پاس فرانس کی بھی شہریت نکلی عادل ذہنی معذور اور منشیات کا عادی بھی ہے کراچی کے ہوای اڈے کی سیکیورٹی کیسے ہوا ہو گئی موٹر سائیکل سوار لاؤنج تک کیسے آ گیا کئی سوالات لیکن گدشتہ رات سے اب تک کوئی جواب نہ سکا ہفتے کی رات موٹر سائیکل سوار پورے ائر بورٹ کی سیکیورٹی کی آنکھوں میں نہ جانے کیسے دھول جھوکتا ہوا لاؤنج تک پہنچ گیا تھا تفتیش کے بعد معلوم ہوا کہ شہری عادل کے پاس تو فرانس کی بھی شہریت ہے جو دہنی معذور اور منشیات کا عادی ہے قائدہ بعد اسپطال سے سارا ریکارڈ مل گیا دوسری جانب پولیس کا موقف ہے کہ مقدمہ درج کرانے کے لیے اے ایس ایف نے اب تک رابطہ نہیں کیا اہمار احمان خان ساما کراچی سندھ حکومت نے تڑی لگائی تو ینگ ڈاکٹرز کی اقل ذرہ ٹھکانے آئی پانچ روز سے جاری ہڑتال ختم کر کے آج سے اوپی ڈیس میں کام شروع کرنے کا اعلان کر دیا کراچی میں پانچ روز تک مریض تڑپتے رہے جانے چلی گئیں مریض مسیحاؤں کا اور مسیحہ پیسوں کا انتظار کرتے رہے آپ لوگوں کو مسیحہ کہا جاتا ہے آپ نے مریضوں کا علاج کرنے کے بجائے پیسوں کو ترجیح دی تو آپ کو کیا مسیحہ کہنا درست ہے آپ نے انسانیت کی قسمت کرنے کے بجائے پیسوں کو ترجیح دی اسپطالوں کے باہر کوئی کینسر کوئی ہیپٹائٹس اور کوئی زخموں سے چور تڑپ رہا تھا لیکن مسیحاؤں کا کینٹین میں انجوائمنٹ چل رہا تھا سائنس سرکار نے پانچ روز بعد تڑی لگائی بس بہت ہو گیا اب ہرتال کرنے والے ڈاکٹرز کی فہرز بنے گی کارروائی ہوگی تو ان مسیحاؤں کی اقل ٹھکا نے آئی ہرتال ختم کر کے اوپیڈیز اور اوٹیز کھولنے پر رضا مند ہو گئے جس پر مشیر تلات مرتضی وحاب نے کہا شکریہ کابینا منظوری دے تنخواہیں بھی بڑھا دیں گے حافظ آباد کے نجی اسپطال میں مبینہ طور پر غلط انجکشن لگنے سے شہ سالہ بچہ جانبہ حق ہو گیا برسہ کے احتجاج پر پولس نے ڈاکٹر اور ڈسپنسر کو حراست میں لے لیا بات کریں گے اپنے نمائندے امتیاس احمد تاج سے جی امتیاس جی یہ بالکل ایک سوسنا کے واقعہ آباد نے پیچھا ہے جہاں پر چیخ اللہ بچہ مبینہ طور پر غلط انجکشن کی وجہ سے جانبک ہو گیا ہے یہ جو ڈاہانہ روڑ پر رام کے چٹھے کا بچہ کا بچہ تھا جو جسے بہار تھا اور وہ بہار میں والد نے اس کو لے کے ڈاکٹر کے پاس آئے ہیں اور وہاں پر غلط انجکشن کی وجہ سے وہ ہلاک ہوا ہے جس پر برسہ نے زیاد کیا ہے اور ڈاکٹر سلطان کو پولیج نے حراسل میں بھی لے لیا ہے اور اس کے ساتھ اس کے ریسپینسر کوئی حراسل میں لے لیا ہے اور مزید تفیش جا رہی ہے بہت شکریہ آپ کا لودھرہ کی تحصیل کروڑ پکہ یہاں جھولا ٹوٹنے سے چودہ سالہ کاشف گر کر جاں بھاک ہوا جبکہ دو دو زخمی ہو گئے پولیس نے میلے کی انتظامیہ کے تین افراد کو حراست میں لے لیا انتظامیہ کی غفلت یا لا پروائی بلا اجازت لگے میلے میں معصوم بچہ جان سے گیا کروڑ پکہ میں دولن شاہ کے میلے میں لوگوں کی بڑی تعداد تفریح کے لیے پہنچی تھی چودہ سالہ کاشف بھی دو دوستوں کے ساتھ جھولوں کے مزے لینے پہنچا ریل گاڑی چلتے ہوئے اچانک ٹھوٹ کر زمین پر آگری اور کاشف موقع پر جاں بھاک ہو گیا یہ بہت تیزی سے چل رہا تھا معصوم کی موت پر والد غم سے نڈھال ہے حادثے میں پندرہ سالہ زفر اور بارہ سالہ ارشد زخمی ہوئے پولیس نے انتظامیہ کے تین افراد کو حراست میں لے لیا یہ انسیڈنٹ جو ہوا ہے میں بھی موقع پر پہنچ گیا تھا میں نے جو میلہ انتظامیہ تھے اس کو بھی گرفتار کر لیا اور اس کے جو اپریٹر تھے ایک کا نام تھا نوید دوسرے کا نام تھا غلام باس ان کو میں نے گرفتار کر لیا موقع پر ایڈیشنل کمیشنر ریونیو ہمیرہ ارشاد نے موقع پر پہنچ کر میلے کو سیل کر دیا اور غیر قانونی طور پر میلہ لگانے والوں کے خلاف قانونی کاروائی کے احکامات جاری کر دیئے رانہ شاکر سما لودھران رنالہ خورت کے علاقے عزیز ٹاؤن میں ڈکیتی کی وارداد بینک سے پیسے لے کر آنے والے تاجر کو دو موٹر سائیکل سوار ملزمان نے لوٹ لیا وارداد کی فوٹیج منظر عام پر آگئی محمد ارشاد بتائیے فوٹیج میں کیا دکھائی دا سکتا ہے رنالہ خورت کا یہ علاقہ ہے عزیز ٹاؤن اور یہاں ڈکیتی کی وارداد ہوئی ہے بینک سے پیسے لے کر آنے والے تاجر کو موٹر سائیکل سوار ملزمان دادا دو دکھائی دے رہی ہے اس میں لوٹ لیا ہے انہوں نے اور وارداد کی فوٹیج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بات ہم مزید بھی کریں گے سوال اس سبت نمائندے سے لیکن ڈکیتی کی وارداد اور ایسے میں فوٹیج سامنے آگئی ہے چترال میں سنو سپورٹس پیسٹیول کا آغاز ہو گیا ملک پھر سیاہ اسکیئرز نے مہارت کا مظاہرہ کیا زاہد چان کی ریپورٹ ستہ استمندہ سے نو ہزار فٹ کی بلندی چترال کی برفیلی وادی میں سیاہوں کا جوش مٹکلشٹ میں سجا سنو سپورٹس میلا تو ملک بھر سیاہ اسکیئرز اپنے جوہر دکھانے پہنچے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہوتے منچلوں نے بھی خوب جشن منایا مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اگر حکومت سر پر استی کرے تو اس مقام پر ملکی اور بینلو اقوامی صدا کے مقابلے بھی کرائے جا سکتے ہیں زاہد جان سما چترال بلٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے چولستان جیپ ریلی کے آخری دن ریس دیکھنے کے لیے جرمن سفیر بھی پہنچے نادر مرکسی ٹائٹل کا دفع کرنے میں کامیاب رہے احسین انساری کی ریپورٹ چولستان جیپ ریلی کا آخری مرحلہ جرمن سفیر بھی ریس کی شوکین دھول اڑاتی گاڑیوں کے مقابلے دیکھنے پہنچ گئے مارٹن کوبلر نے خود بھی آئندہ سال ریلی کا حصہ بننے کی خواہش ظاہر کر دی پریپیٹ کیٹگری میں نادر مکسی اور زین محمود میں کانٹے کا مقابلہ رہا نادر مکسی نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا زین محمود دوسرے اور صاحب زادہ سلطان تیسرے نمبر پر رہے احسین انساری ساما چولستان کراچی والوں پر موسم ہے مہربان شہر قائد کے باسیوں کے لئے خوش خبر یہ ہے کہ موسم آئندہ دو سے تین روز کے دوران سوہانہ ہی رہے گا ہلکی بارش کی بھی توقع ہے بڑے شہر میں موسم بھی بڑیا ہو گیا تھنڈی ہوایں دل لبھائیں شہری بھی مست موسم کے مدے لیتے نظر آئے موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں آئندہ دو تین روز میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے بیس اکیس کو ہم بارش دیکھ رہے ہیں کراچی میں بارش ہو سکتے بیس اکیس کو یعنی بہت اور جمرارت کو دیکھنے اللہ برتا تھوڑی اسی میں ڈریزل دیکھ رہا ہوں کراچی میں موندہ باندی کہہ لیجیے منڈ والے دنیا کہیں جب ڈریزل زیادہ ہو جانے لگ جائے تو پھر اس کو ملائٹن بھی کہہ جاتے ہیں تو جمرارت کو پھر ہم تھوڑی اچھی بارش دیکھ رہے ہیں کراچی والے تو بچارے ترستے رہتے بارش کے لیے کیوں نہ ایسے موسم میں کچھ کھانا ہو جائے بہت مزا آ رہا ہے یہاں پر بہت اچھا ہے یہ فوڈز بہت اچھا ہے یہاں کا بٹک چھائے میں نے پی بہت یمی ہے بہت مزی کی ہے بہت تیسٹی ہے میری پرسنل خواہش یہ کہ صرف بارش ہو ہلکی بلکی ہو تاکہ ہمیں جوائے کر سکے باہر نکل سکے بڑے شہر والے بڑیاں موسم کا مزا لینے کے لیے بڑی بڑی فوڈ سٹریٹس پر نظر آئے